موسیقی ان کو تحزیب نے ہر بند سے آزاد کیا ان کو تحزیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا مہترم حاضرین ابھی ہم اور آپ فضلت الشیخ عمران احمد صلیفیٰ پر رہو اللہ سے مسلم نوجوان کی خصوصیات اس کی اہمیت اور مسلم نوجوانوں کو کس طرح اپنا گرویدہ بنایا مغربی تحزیب نے اس پر ہم افتگو سماعت فرما رہے تھے بڑے درد سے دل سے بات کہہ رہے تھے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے مہترم آئیو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ مہترم کے علم میں سہلی برکتہ فرمائے مہترم حاضرین اب دیرے دیرے ہم اپنے کانفرنس کی آخری منزل تک پہنچ رہے ہیں اب ہمارے درمیان صرف ہمارے ایک اہم اور منتاز خطیق فضلت الشیخ جلال الدین قاسم پر دولہ رہے گئے ہیں اور جو ابھی اس ٹیج پر جلال فروز ہو رہے ہیں میں ان کو دعوت خطاب دوں اس سے پہلے چاہتا یہ ہوں کہ صدارتی خطاب جو انشاءاللہ مختصر ہوگا میں امیر مہترم زلی جمیر تلیدی سپال گھر فضلت الشیخ عبدالحکیم مدنی کے دولہ سے اعتماد کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور مختصر سے وقت تمہیں اپنا صدارتی خطاب پیش فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عامداً ومسلیاً اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ ہماری مساجد کا اور ہمارے اداروں کا اصلاحی پروگرام جاری اور ساری ہے اور آپ حضرات ان تمام پروگراموں میں مختلف جگہوں پر شرکت کر کے اپنے علماء کرام سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں میں اللہ حق العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ حق العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے دراصل اس طرح کے جماعتی پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اسے سننے کے بعد اپنے علماء کی باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے لینے کے بعد پانے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں جب تک یہ تبدیلی ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا اور آپ کا وہ مشن اور وہ مقصد جسے لے کر کے ان پروگراموں کے حوالے سے ہم اور آپ چل رہے ہیں اور جن باتوں کو ہم اور آپ سماج تک پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آج اصلاح کے تعلق سے ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں باتیں بہت سنتے ہیں لیکن اصلاح کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں کہاں کتنا ہم اور آپ اس سے تاثر لیتے ہیں اور کتنی تبدیلی ہم اور آپ اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا اور سب سے بڑی چیز کہ آج ہم نے اور آپ نے اسلام کے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کے اور دین کے احکام کے تعلق سے دو پیمانے الگ الگ بنا رکھے یہ دونوں پیمانے جب تک ہمارے اور آپ کے سماج میں چلتے رہیں گے اس وقت تک ہمارے یہاں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی ہے کامیابی تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور نہ جو مقصد دین کے پیغام کو سننے کا ہے کتاب اور سنت کے حکامات کو سننے کا ہے اس مقصد سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ دیکھئے ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر دو طرح کی عورتیں ہوتی ایک ہماری بیٹی ہے جو شادی کے بعد دوسرے کے گھر جاتی اور ایک دوسرے کی بیٹی ہے جسے شادی کرنے کے بعد ہم اپنے گھر لاتے ہیں دونوں قوم کی بیٹیاں ہیں دونوں اپنے ماں باپ کے لادلے ہیں دونوں مسلمان ہیں دونوں کی شادی ہوئی ہے دونوں بحیثیت ایک بیوی کے زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے یاقضی کیا ہے کتاب اور سنت کی روشنی میں لیکن ہمارا پیمانہ کیا ہے دونوں کے ساتھ ہماری اگر بیٹی ہے ہماری اگر بہن ہے ہمارے گھر کی اگر لڑکی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا نظریہ دوسرا ہے کہ اگر یہ دوسرے کے گھر گئی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے اسے اس گھر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اگر دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے تو اس کے تعلق سے ہمارا نظریہ کیا وہ پیمانہ جو ہم نے اور آپ نے اپنی بیٹی کے تعلق سے اپنی بہن کے تعلق سے بنایا دوسروں کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے وہ پیمانہ باقی نہیں رکھا اور یہی ہماری کمزوری ہے یہی ہماری کمزوری ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے جو ہمارے سماج میں اصلاح کی باتوں کو ہمارے دلوں تک پہنچ رہے اور اس میں گھر کرنے کے اندر رکاوٹ ڈالتی جب تک یہ تبدیلی نہیں پیدا ہوگی یہ پیمانے نہیں ختم ہوں گے اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہوتکتے میں آپ کو ایک مثال اور دوں ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر ہمارے اور آپ کے ہی دو بچے ایک بچہ انگلیزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جا رہا ہے پرائیمری اسکول میڈل اسکول پبلک اسکول انٹرنیشنال اسکول وکی پھکی ڈککی نجانے کون کون سے اسکول اور دوسرا بچہ ہمارے گھر سے بغل کی مسجد میں جاتا ہے مدل سے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے انہی دونوں بچوں کے تعلق سے ہمارا نظریہ خود چیند ہے تقدیل ہے جو اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نے الگ پیمانے اختیار کر رکھا ہے اس کا کپڑا اس کا سوٹ بوٹ اس کے اخراجات اس کی فیس اس کا رکھ رکھاؤ اس کی نمائش سارے پیمانے ہم نے الگ بنا رکھے ہیں اور ہمارا بچہ کوک سے پیدا ہونے والا اسی ماں کی کوک سے جرم لینے والا بچہ اگر مدل سے میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دوہرا رویہ دوسرا رویہ تیار کر رہا یہ رویہ یہ نظریہ جب سماج میں تقدیل نہیں ہوگا یہ نظریات ہم اور آپ تقدیل نہیں کریں گے اس وقت تک اشلا نہیں ہو سکتی ہے اس وقت تک کامیابی تک ہم اور آپ نہیں ہو سکتے ہیں وہ مشن جو لے کر کے جماعت چل رہی ہے علماء چل رہے ہیں اہل علم چل رہے ہیں کتاب و سنت کا مشن ہے جو ہمارے گھروں کے اندر پہنچنا چاہیے سماج میں بیدار ہونا چاہیے اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ دیکھئے آپ تقدیلیں بہت سنتے اسلاح کیسے کی جانی چاہیے میں آپ کو نسال دے رہا ملاز کا مسئلہ ملاز ایک بہت اہم مسئلہ ملاز کا چلن ہمارے سماج میں خاص طور پر جو لوگ یوپی سے گورنہ بستی سدھار نگر سے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر ان کے ہاں بہت کم ننانوے اٹھانوے پرسنڈ ملاز کا کوئی چلن نہیں ہے آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام کتنے بڑے فریضے کو ہم اور آپ سماج اور معاشرے میں چھوڑے ہم ملچی میں خطبہ سنتے کانفرنسوں میں علماء کی تقریلیں سنتے ہیں ملاز کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر بیان سنتے ہیں لیکن اس کے جو اثرات سماج میں ہونے چاہیے اس کی بنیاد پر جو تبدیلی پیدا ہونی چاہیے وہ تبدیلی ہمارے اور آپ کے ہاں بیس سالوں سے نہیں ہو رہی ہے پچیس سالوں سے نہیں ہو رہی ہے ہر آدمی جانتا ہے ہر آدمی سنتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سننے کے بعد اپنے نفس سے شروع ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے ہر آدمی تیسرے کو دیکھتا ہے ہر آدمی محلے کے مولوی کو امام صاحب کو دیکھتا ہے ہر آدمی کی نگاہ اپنے پر نہیں ہے دوسرے پر نہیں اور جب تک یہ نظریہ ہمارے اور آپ کے سماج میں تبدیل نہیں ہوگا کوئی کرتا نہیں ہم کیسے کریں سب لوگ براج جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں کوئی کرتا نہیں ہے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کوئی آمادہ نہیں ہوتا یہ چلن یہ رسم و رواج اور اس طرح کی باتیں جو سماج اور معاشرے میں ہیں وہ کیسے ختم ہوگی جب آپ تیار ہوں گے آپ کا دل تیار ہوگا آپ کا نفس تیار ہوگا اور یہ آواز اور صدا لے کر کہ آپ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یہ حق کا پیغام ہے یہ اللہ کے آخری نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں اور اسی کے ذریعے سے آخرت میں کامیابی مل سکتی اس لئے میرے دینی بھائیو اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جہاں اس طرح کے پروگراموں میں مسلسل شرکت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے سننا چاہیے جماعت کو طاقت پہنچانی چاہیے ایک ساتھ ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اس طرح کے مواقع کا استعمال کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد اس کے بعد ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم تبدیلی پیدا کریں ہم انقلاب پیدا کریں ہم تغیر پیدا کریں اگر قرآنی حالت ہمارے ہاں اس طرح کی ہے جس کے خلاف علماء نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ طریقہ وہ رسم و رواج چھوڑ دیں اس حالت سے ہم اور آپ باہر نکل جائیں تب ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس طرح کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین دین کا وہ جذبہ کتاب اور سنت کو ماننے اور عمل کرنے کا وہ جذبہ عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم تبدیل ہو جائے ہمارا گھر تبدیل ہو جائے ہمارا سماش تبدیل ہو جائے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلم و تب علینا انکانت تتوہب الرحیم وصل اللہ ورنبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ